جی آگئی پاکستان بسکلی تو ہم ہیمن رائٹس پرموشن کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے اور پیس پرموشن کے لیے اور انٹرفیت ہارمونی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارا جو بسک تھیم ہے کہ وہ یہی ہے مشن اس مشن کو پرموٹ کرنا کہ all the human beings are equal and they must be treated equally on the basis of science, reason and art بسیسی مشن کو لے کے ہم چلے ہیں جہاں پہ جہاں تک ہمارا پیغام پہنچے اور جس طرح آج یہاں بھی ہمارا سیمینار ہو رہا ہے تو اس کا بھی بیسک مقصد یہی ہے کہ یہ جنڈر ایکوٹی پروگرام ہے جو USAID funded program ہے اور عورت foundation اور ایشیا foundation جو ہے اس کو implement کر رہے ہیں پاکستان میں تو گلگت بلکستان میں ہمیں جو یہ اس کی ذمہ داری دی گئی ہے اس کو implement کرنے کے لیے تو اس میں ہم ایک تو 16 days of activism against gender based violence کے خواتین پر جو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے تشدد کا رجحان ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے کیا issues ہیں اور ان کے کیا impacts جو ہیں وہ ہو رہے ہیں families پہ معاشرے پہ overall اور اس کے خاتمے کے لیے ہم local communities کو involve کر رہے ہیں کہ ان کی کیا تجاویز ہیں کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح پھر آگے فیبرری میں پاکستانی women day کا جو ہے وہ اس میں ہم پاکستانی women کے جو ہے خواتین کے کردار کو کہ معاشرے میں پاکستان کے معاشرے میں ترقی کے لیے امن کے لیے خواتین کا کیا کردار ہے اس پہ ایک سیمینار کی series ہوگی ہر district میں ہم نے جانا ہے پھر next جو ہے وہ international women day کے حوالے سے پھر سیمینارز ہوں گے تو اس میں جو اس کا جو بڑا interesting ہمارا slogan ہے کہ progress of women is progress of all تو مختصر تو یہی ہے اسی سلسلے میں آج ہم یہاں بھی ہنزہ میں بھی ہنزہ نگر district جو ہے اس میں آئے ہیں تو سیمینار ہمارا ہو رہا ہے اس میں ہمارے مختلف background رکھنے والے guest speakers اور participants کو ہم نے involve کیا ہے کہ وہ آ کر یہاں کے خواتین سے related issues ہیں particularly جو violence against women ہے discrimination against women ہے اس پہ جو ہے وہ اپنے آراجو ہیں وہ دیں ان کے تجاویز کے لیے کہ وہ کچھ suggestions دیں کہ کس طرح ان کو ہم address کر سکتے ہیں تو پھر یہ جب report بنتی ہے تو of course اس میں حکومتی ادارے جتنے بھی انجیوز ہیں international loaners ہیں ان کے پاس یہ report جاتی ہے تو پھر اس پہ کام بھی آگے practically action جو ہوتے ہیں وہ تو لینا ہمارا تو ایک کام awareness raising کا ہے جو ہم اس پہ کر رہے ہیں اور simply تو یہی ہے thank you very much بسم اللہ الرحمن الرحیم جا ایک نوشات بیگم بلا جا اگا ہی پاکستان امیتھان انجیوان بلا ایتے اگزیکٹیو ممبر با تو ایتے غنزا نگری جا غنزا نگری وائس پریزیدنٹ گتولو دروی چیبا تو گتے مقصد اگا ہی پاکستان مقصد کی گتے لوگ کوشیگنزتی خواتین تشدود مناس بسا لوجود تشدود مناس ایتے دروی چیبی اتسو بلا گیاں جو 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 پاتینز میں بزوری چاندوی سین تو اوے اور مپیر تنگی خوک چنگ اوی محوک چنگ اوگو نس حوالات گتے انجیو دروی چیبی گتے انجیوان بلا پاکستانی تو ایتے انجیو می موتو ناردنے ریار دی بلا تو گتے انشااللہ مزید سمیناری میں اینکہ سمیناری میں کھولی ہے اپنے پاس سمینار میں اکتے ہیں تطوری طریقات اس میں انشاء اللہ مزید سمیناری میں اس میں تو انکیس میں اس میں خواتین اس میں یا گیاں چوہ تیبیساں اکی میں اکی میں منی لگتے ہیں یا میں شچاں مجھے پاکستان اس کا مجھوار شکرا بند کرنا پروژیکٹ اگلید بردستان امید فندید ایو ایس اید اور اورد فانڈیشن ملکریشن پاکستان ملکل ایمار ملک لردستان ملکل سمیناری باستان سمینار میں کھول کنڈیکٹ تان کے گئے گسگیاس میں میمی میاستر بان کوئے تھے مختلف قصوں میں تشدو تنگی مواشرہ علیہ وسلم جیسا کی ہن نفسیاتی تشدو تنگی جبان گسگیاس اٹھے اور اس کے علاوہ فیزیکل آمد تشدو تنگی بلا کے ایتے آوائیڈ تسگانے بیسن سٹیپسنگ میں میمی نوزرین میں مختلف ہیں لوکل آنکہ کنڈیکٹ دیتا پروگرام کوسان اور بی ہن خلان یکلنی سے کوشیش جوان جا آم سیسر گتے ہن میسیجن مجھے سے رہے چمکے می آمیتے جانرلی می موحکی چنگ لو رسگیاس کا آمیتے وائیڈنسل یا تشدو تن جوان کے ایتے کامی تسگانے گتے میسیجن ہر انوچر کو ہن جمانے اور اویمو لے والاٹے خالے والاٹے مواشرالے والاٹے اویمو کے دار آدار دشان تینکیو